جی اسلام علیکم ساسریکال جی دوستو میں جی شان علی ٹورس منٹور چینل دی طرفوں ایک دفعہ پھر ایک نمی ٹاپک دین آل آج جی گل کرانگے جی نیوزی لینڈ دے ای ویزا دے مطلق سٹوڈنٹ ویزا دے مطلق تے وارک پرمٹ دے مطلق ویڈیو نو اینڈ تکر دیکھنا اگر ویڈیو پسند آبیتے پلیز نو لائک شیئر تک کومنٹ کرنا بیل آئیکن نو پریس کر لینا تاکہ میری نویان علی ویڈیو تھوڑی کول ٹائم دے نار پہنچ دی رو بے تب میرے چینل نو سبسکرائب کر لینا پلیز اینڈ ٹینکیو چلو جی آج جیسی گل کر دے ہیں سبتو پہلے ای ویزا دے دوستہ میرے میرے پارٹنر بھی یا انہوں نے منو کیا کہ یار آج سنا کر کے نیوزی لینڈ دا ویزا دے تسی انہوں دسوں کے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں چاہی دی تسی ڈائریکٹ لی ویزا تین دنہ دے اندر اندر مل جاندہ یہ وہ سادہ جواب داما سکیم آئے سکیم تو مین لائکہ اوہ ویزا دا فائدہ کوئی نہیں سکیم از غلط لفظ کہا گیا ہے ویزا دا فائدہ کوئی نہیں کہا ایک ٹرانزٹ ویزا ہوا تسی انہوں نے ایک اوڑا ہے سوال پوچھو جانا تھا انہوں کے ایتن دے نا کہ دی ویزا ہے سلامت فلانہ انہوں نے صرف ایک اعل پوچھ رہی ہے کہ تسی اے بائپلین کے انہیں جا سکتے نہیں جا سکتے اوہ ٹرانزٹ ویزا ہوندہ جی ہو اوہ ٹرانزٹ ویزا ہوندہ کہ مطلب تسی ایک کنٹری اوٹھو انہوں ٹاچ کر کے تو تسی کسی اور کنٹری ہوندہ جا سکتے ہیں یا مطلب انہوں ٹاچ کر کے ایک دن رہو دے تو واپس آجاؤ اوہ بھی ایک مخصوص ایک یعنی کہ ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوندہ جا دے بائی تسی رہنا ہوا تو اتھو انہوں اوٹ کر جانا ہوا اوہ اب فائدہ کوئی نہیں کہا ہاں اگر فالکو پیسے سپیر ہے گیا یا تسی کروز نو انجائے کرنا چاہنے یا سی دا تسی ہوں دیکھنا چاہنے جڑنے پلیز ضرور کرو مطلب یہ دی لنبی گال کرندہ فائدہ کوئی نہیں یہ ٹرانزٹ ویزا ہندہ ہوا میں تھا لینا یہ دی اپنے ڈسکرپشن دے بیچے دا لنک بھی شو کروں گا دوسری عورت جا کے دی مزید معلومات لے سکتے ہیں اچھا دوسری گال آجان دیا جی ہونا ہاں اسی گال کرانگے اسٹوڈنٹ ویزے دمتر لے اے نیوزی لینڈ تھوڑا جا ایکسپینسیو کنٹری نیوزی لینڈ اے مطلب تھوانو او دے جیلی فیس آنا سلانا اچھا میں تھوانو پہنا دی دا سنوان اچھا نیوزی لینڈ دے بارے میں تھوڑا دی دا سنوان نیوزی لینڈ تھوڑا جی ایکسپینسیو کنٹری ہے ٹھیک ہے اگر توسی سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ماں جیلے بندیاں نے گریجویشن کی تھی سرف ماں سٹوڈ آس تے پلائی کرن ویزا چانسز بہت زیادہ ہو دیں فیس آ بہت زیادہ ہو دیاں فیس مطلب جیلی ہونا دی ایبریج یونیویسٹیز آنا جہاں کالجز آ اے فورٹی تھاؤزنڈ نیوزی لینڈ ڈالر ہونا دی فیس آ ایک سال دی تے فورٹی تھاؤزنڈ نیوزی لینڈ ڈالر جیلے یا وہ تھوڑے اکاؤنٹ دے پہ چھوڑنے چاہیے دیا باقی جیلے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہونگے تھوڑنیاں ڈگڑنیاں ڈیگڑنیاں 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 یہ چیزاں سے بیعث نہیں کر دے پیروں دا کرائیٹیریہ کی ہے تا میں تقریباً سارے انہوں پتہ ہیا دوسری آنلائن بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن مطلب آزمہ میریممو موزی لینڈ ڈالر ڈاکوڑنیاں ڈاکوڑنیاں ڈیگڑنیاں ڈاکوڑنیاں ڈیگڑنیاں سارے انہوں پاکستانی فائدہ اے ہوگا کہ جدو تسی کیونکہ دی ڈگری بہت چھوٹی ہے سال جی ہیں لیڈ سال جی مو گجن دییا اس تو بعد تن سال دا ہے تو انو اللہ ہوندہ کے تو انو ایک پرمٹ دے دندے وقت پرمٹ تسی اپنے پیسے ایزیلی پورے کرلو گے اگر تسی شیرنگ دے بیچ رہنے ہیں اگر تسی اپنا سیپررٹ کار رہ کے رہنے ہیں پھر مشکل ہے ہاڑا بلکہ تے سنڈنٹ آستے بیتر ہگا ہے کنٹری کہ اگر تسی مطلب ماسٹر ڈگری آستے جاننے ہوں ٹھیک ہے اگر تیسرے نمبر دے تو آج اندازی جرائے نا دا ہگا وہ ورک پاتھ پہیا اوڈے میں سنو کرائیٹیری آنے داستا لیکن میں سنو چار اوڈے پوائنٹس داستے نا تھوڑی جیو دے تے گالکہ لانگے تے ویڈیو دا ختم کر دیں گے کیونکہ انہ نے ہون جڑا نا سیکنڈری ایمپلائیمنٹ پرمٹس دے گے اور تقریباً انہ نے تھوڑے کر دیتے یا بند نہیں کیتے تھوڑے کر دیتے یا لیکن میں دیرے تو آنے کرٹیکل سکیلز ہے گیا ہے نا جاں ہونہ دی بیسک جیڑی چیز ہے اور میں تھوڑا داستے نا ہو دے پارے ہاں جی ہونہ دیرے بیسک جیڑے ہیں نا چار پوائنٹس اور میں تھوڑا داستے نا ہونا ایک تھا ہندوہ اکریڈیٹ ہندوہ کے اپرووڈ ہونے چاہیدی کمپنی جیڑی بس ہونوں ایمپلائیمنٹ پرمٹس دے دیا دوسرا ہونا چاہیدہ ہونے پوائنٹ ہے کہ اپرووڈ جاپ چیک ہونا ہندوہ تیسرا ہندوہ جاپ ٹوکنز پنجوہ ہندوہ کے میٹ جاپ چیک ریکوائرمنٹ جیڑی ہونے دیا جو دا تسی جاپ اپلائی کرتے ہیں نا مثلا کوئی بھی تسی جاپ اپلائی کرتے ہیں وہ بندہ کمپنی ہولڈر ہونا چاہیدہ نیوزی لینڈ دے بچوں نیوزی لینڈ دا بندہ ہوئے کمپنی ہولڈر ہوتے دا کمپنی ریجسٹر ہونے چاہیدی ہے ٹھیک ہے پھر جو دا تسی جاپ آفر کرتا تھا تے او دھی جاڑی ملیموم ویجز ہونے چاہیدی ہے ہونے چاہیدی ہے ٹھرٹی نیوزی لینڈ ڈالر پر آر ہونے چاہیدی ہے پھر اوستو بعد اہو تھوانوے ایک ٹوکن دن دے یا نا ایک کوڈ ایک جرے نیوزی لینڈ گاورمنٹ ہونے دے تو ہونے کوڈ دے دن دیا کوڈ دے بیسیکلی آسان لفظہ چاہے لکھے آندا کہ تسی جرا سپیسیفک کوڈ ہوندا نا کہ تسی صرف اہ ہی جاپ کر سکتے ہیں تسی جاپ سوچ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا وہ کوڈ ہے ہوندا وہاں تے او پھر جلوں اوستو بعد اپسوڑی گاورمنٹ چیک کر دیا کہ ایدی کوالیفکیشن کییا جیلے بندے نے اپلائی کیتا ہوندا بھی دا مطلب اگر انڈیا توان جا پاکستان توان ایدی کوالیفکیشن کییا ایدی ورک ایکسپیرینس کییا ایدی سکل کتنا دیا آیا کہ اس جاپ آستے ایہ فائدہ مند ہے واجہ نہیں ٹھیک ہے اس ساریاں چیزیں کرنے تو بعد اوپر تھانو ویزا آلاؤ کر دیا سرٹن ٹائم دا بھی ہو سکتا با اس تو بعد دوسری اپنی پی آر لے سکتے ہیں ایدے ہوتے بھی تس ٹوڈینٹ ہوتے بھی اگر مطلب تھانو جاپ اچھی آفر آجن دیا کانٹریکٹ بن جانتا با آئن ایسے ایدے ہوتا 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 تو ہوتا ہوتا عندب ہوتا 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 étant نم educated سرٹن ٹائم دا est جوے والدگری ختم ہو جان دیا تین سال trên اوپر کرمند دیا او دے اٹھتے ہی تسیہ جاب کر دیں تو انہوں پی آر لب جن دیا اگر جاب اچھی یا تے جاں ورک پر مٹ توڑ کو تین سال داسے گا اس تو بات تو انہوں پی آر او دے سکتی گا کمپلنگ اگر تسیہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتے تو انہوں کمپلنگ وہ اس طرح لگ دا کہ یار منویدی ضرورت تھا جی دوستو بس آہ اتنی کی چھوٹی جی مختصر یہ ویڈیو سے گئی اگر ویڈیو پسند آئی ہوئے تو پلیز انہوں لائک شیئر تا کمینٹ ضرور کرنا تا اگلی ویڈیو سے کرمنو اجازت دیو ملاقات ہوں دی اگلی ویڈیو سے بچ فیر گوڈ لوک